پاکس میں لگے ان جھولوں کو دیکھ کر ہر انسان کے اندر کا وہ بچہ جاگ ہی جاتا ہے لیکن افسوس کہ اب ہم بچے نہیں رہے اور ان سلائیڈز کو جھولنا بھی بچپن کی کچھ اچھی یادیں بن کر ہی رہ گیا ہے لیکن اب آپ زیادہ نراش نہ ہوں کیونکہ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دنیا بھر میں موجود کچھ ایسی سلائیڈز جن کا نرمان آپ کے اور میرے جیسے بچوں کے لیے ہی کیا گیا ہے اور ان میں سے کچھ سلائیڈز تو ایسی بھی ہیں جن پر بیٹھنے کے بعد تو یمر راج کے ہی درشن ہو جاتے ہیں تو اس لیے اپنے اپنے دلوں کو تھامتے ہوئے اپنے اپنی کرسیوں کی پیٹی کو باندھ لیں نمبر وان یونیورسل والکینو بیوی چلیے اب چلتے ہیں ایک ایسے وارٹر پارک میں جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے دھرتی پر ہی جنت کو دیکھ لیا ہو اس وارٹر پارک میں موجود اس خوبصورت والکینو کے اوپر بنی یہ وارٹر سلائیڈ ہر کسی کا دھیان اپنے اور آکرشت کر ہی لیتی ہے لیکن اگر آپ ایک کمزور دل انسان ہیں تو آپ کے لیے اس کے مجھے لے پانا اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا دراصل بات یہ ہے کہ اس والکینو کے اوپر تین الگ الگ وارٹر سلائیڈز کو بنا کر تیار کیا گیا ہے ساتھ ہی ان تینوں وارٹر سلائیڈز کی جمین سے انچائی قریب ایک سو پچیس فیٹ ہے جہاں پر پہنچنے پر ہر کوئی ڈر سے کامنے لگتا ہے انچائی کے لحاظ سے تو یہ وارٹر سلائیڈ دنیا کی ٹاپ ٹین ہائیس وارٹر سلائیڈز کی لسٹ میں شامل ہے یہ وارٹر سلائیڈ اتنی خطرناک ہے اس بات کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو تو اس پر سلائیڈ کرنے کی تو انومتی بھی نہیں دی گئی ہے اس سلائیڈ میں چلتا ہورر میوزک پانی میں سے ہو کر گزرتی یہ پائپ اور والکینو میں لائٹننگ ایفیکٹس کے ساتھ اٹھتا یہ دھوان آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے جائے گا نمبر ٹو زیرو جی زیرو جی یعنی کہ زیرو گریوٹی نام سے ہی صاف ظاہر ہے کہ اس سلائیڈ میں آپ کو کافی تھرل ملنے والا ہے نیو جرسی کے ماؤنٹنز میں بنی اس سلائیڈ کا نرمان ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جنہیں پانی میں ڈبکی لگانے کے ساتھ ساتھ تیج رفتار سے سفر کرنا بھی بہت پسند ہے زمین سے قریب دو سو سیڑھیاں اوپر چڑتے ہی آپ کو ایک پتلے سے کیپسول میں ڈال کر اس کے دروازے کو سیل کر دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے کاؤنٹ ڈاؤن کی شروعات ہو جاتی ہے اور آپ کی پلک جھپکنے سے بھی کم سمیں کے اندر نیچے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ ایک ورٹیکل ڈروپ پائپ میں سے ہوتے ہوئے تیزی سے نیچے کی اور آنے لگتے ہیں اس سمیں سلائیڈ میں موجود انسان کو کچھ کچھ ایسا ہی لگتا ہے مانو جیسے کہ اس نے کافی اونچی بیلڈنگ سے چلانگ لگا دی ہو اور پھر اس کا تیز گتی سے چلتا یہ رومانچک سفر ان دونوں لوپس میں سے ہو کر نیچے بنے اس پل میں آ کر سماپت ہو جاتا ہے ابھی تک دنیا بھر میں موجود ہر ایک وارٹر سلائیڈ میں جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ ان سب کے سفر کا اندھ کافی نورمل سا ہی ہوتا ہے لیکن اوہائیو میں بنے اس وارٹر سلائیڈ میں آپ کو اس شکایت کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ اس میں آپ کو اس رومانچک سفر کا اندھ قریب دس فیٹ کے جمپ کے ساتھ اس پول میں گر کر ختم ہوتا ہے اوہائیو ایکشن وارٹر پارک سال میں صرف ایک دن کے لیے ہی میوزک اور سپورٹس فیسٹیول کے لیے کھولا جاتا ہے جہاں پر لوگ بورے دیش کے الگ الگ علاقوں سے اکٹھا ہو کر اس وارٹر سلائیڈ میں ایک ہائیس جمپ لگانے کا ریکارڈ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اتنا ہی نہیں اس سلائیڈ میں جمپ لگاتے ہوئے ان لوگوں کو کچھ الگ الگ کرتب دکھاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ویسے دوستو کیا آپ اپنے علاقے میں اس طرح کے کسی کامپیٹیشن کا ایوجن کرنا چاہیں گے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا پر ہاں ایسے میں جمپ لگا کر نیچے آتے سمیں اپنی لینڈنگ کا دھیان ضرور رکھ لینا ورنہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہونے پر آپ کی ہڈی پسلی سب ایک ہو جائے گی امریکہ کے ایل سالورڈور کے ماؤنٹن میں ایک ایسی سلائیڈ کو بنا کر تیار کیا گیا ہے جو کہ کافی دور سے ہی آپ کا دھیان اپنی اور کھینچ ہی لے گی اور ایڈونچر لیورز تو دنیا کے کونے کونے سے سلائیڈ کو دیکھنے اور اس کے مجھے لینے کے لیے یہاں پر آپ پہنچتے ہیں یہاں پر آنے پر لوگوں کو نیچر کا یہ دل کو خوش کر دینے والا ویو تو دیکھنے کو ملتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ سلائیڈ انہیں کافی اتیجت بھی کر دیتی ہے اور تو اور اس سلائیڈ پر رائیڈ کرنے کی قیمت صرف پانچ ڈالر کی ہے ویسے تو یہ سلائیڈ ہر ایک موسم میں کافی مجھے دار دکھائی دیتی ہے لیکن سردیوں کے موسم میں گہری دھوند کے سمیں اس سلائیڈ پر بیٹھنے کا مجھا دو گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے میں اس پر بیٹھے انسان کو کافی حد تک ایسا ہی لگتا ہے کہ مانو وہ جیسے بادلوں کے اوپر اڑ رہا ہو آسٹریلیا میں بنا یہ واتر پرک آپ کے ساحس کی پریشہ لیتا ہے اور کمزور دلوالوں کے لیے تو یہ سلائیڈ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس لائیڈ کی شروع ہونے سے پہلے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کیپسول میں بند کر دیا جاتا ہے یہ کیپسول اتنا پتلا ہوتا ہے کہ زیادہ موٹے لوگوں کو تو اس میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کیپسول میں کھڑے ہو کر کاؤنٹ ڈاؤن کو ویٹ کرتے ہوئے انسان کا ڈر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے لگی اس پلیٹ کو ہٹا کر آپ کو چھپن فیٹ کی انچائی سے نیچے فینک دیا جاتا ہے جس کے بعد سلائیڈر کافی تیزی سے ایک تین سو سات ڈگری کے لیوپ میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اس سمیں اس میں سلائیڈ کرتے ہوئے انسان کی سپیڈ سکسٹی کلومیٹر پرتی گھنٹے تک جا پہنچتی ہے لیکن ایسے میں اگر سلائیڈر کی سپیڈ میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے تو وہ اس لیوپ میں بھی پھس سکتا ہے حالانکہ اس کے بعد تھوڑی سی مشکت کر اس انسان کو اس لیوپ میں سے تو نکال لیا جاتا ہے پر اتنی دیر میں اس انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ خود سے لگا ہی سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کا پہلا ایسا وارٹر پارک تھا جس میں ایسی ملٹیپل لوپس کا استعمال کیا گیا تھا سمندر کے بیچ سفر کرتے سمیں اگر آپ کو سلائیڈ کرنے کا موقع مل جائے تو اس سے بہتر بھلا ہو بھی کیا سکتا ہے رویل کیریبین کی اس کروز شپ میں ایک ایسی سلائیڈ کا نرمان کیا گیا ہے جو کہ باقی کی دنیا کی سبھی سلائیڈ سے کافی الگ ہے اس سلائیڈ کا نام ہے جو کہ اس جہاز کی دسوی منزل پر موجود ہے اور اس سلائیڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ایک ڈرائی سلائیڈ ہے مطلب کہ اس میں پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے اب اس سلائیڈ میں سے ہو کر گزر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ پہلے تو سلائیڈ کے یہ پائپ بہت ہی پتلی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر جاتے ہی رائیڈر کو اندھیرے سے بھری ان لوپ میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس سمیں اس میں سے ہو کر گزر رہے رائیڈر کی سپیڈ ٹین مائل تک جا پہنچتی ہے اتنا ہی نہیں رائیڈر کے ایکسپیرینس کو اور بھی زیادہ ڈراؤنا بنانے کے لیے اس کے اندر ڈراؤنی آوڈیو ویجیولز کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ سلائیڈ اتنی یونیک ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اس میں بیٹھنا بنتا ہی ہے اس وارٹر سلائیڈ کو چین میں بنایا گیا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سلائیڈ کرتے سمیں آپ کو اپنے سر کو آگے کی اور جھکا کر رکھنا پڑتا ہے اس وارٹر پارک میں ایک ساتھ آٹھ الگ الگ سلائیڈز کو بنایا گیا ہے اور ان سلائیڈز کے بیچ میں سے ہو کر گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مانو وہ آپس میں ریس لگا رہے ہوں یہ سلائیڈز اتنی بڑی ہیں کہ اس میں اوپر سے نیچے آنے میں قریب 22 سیکنڈز کا سمیں لگ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چائنہ کا سب سے بڑا وارٹر پارک ہے اس وارٹر سلائیڈ میں جاتے ہی آپ کو جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ ہے سمندر کنارے ان اونچی پہاڑیوں پر بنی یہ بہت ساری سلائیڈز جو نیچے جا کر سیدھا سمندر میں ہی اترتی ہیں حالانکہ اس وارٹر سلائیڈ میں آپ کو زیادہ گھماو اور ٹرنز تو دکھائی نہیں دیں گے لیکن ان سلائیڈز کی یہ ملٹی لیول دیکھنے بھر سے ہی اچھے اچھوں کے پیروں تلے کی زمین کھسک جاتی ہے اب بھلے ہی یہ سلائیڈ آپ کو کچھ زیادہ ڈراؤنی دکھائی نہ دے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ وارٹر سلائیڈ جتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے اٹلی کے ایک سمندر میں موجود اس کلیف پر بنی یہ سلائیڈز ساتھ الگ الگ سلائیڈز کی ایک سیریز ہے جس میں سے ہو کر گزرنے والے سلائیڈر کو ہر ایک سلائیڈ کے بعد ایک الگ پول میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور انت میں اس کا یہ رومانچک سفر ایک سمندر میں ڈبکی لگا کر ختم ہو جاتا ہے اب بھلے ہی آپ کو یہ سلائیڈ کچھ زیادہ تھریلے نہ لگے لیکن اگر آپ ایک نیچر لور ہیں تو یہ سلائیڈ آپ کے لیے کسی جنت سے کم نہیں نمبر نائن اوربٹ ٹاور اس سلائیڈ کے نام تو دنیا کی سب سے لمبی سب سے اونچی اور سب سے درائی سلائیڈ ہونے کا والڈ ریکارڈ بھی شامل ہے لندن میں موجود اس آرسلر مطل اوربٹ کو دوہزار بارہ کے لندن اولمپکس کو رپریزنٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن چار سال بعد انہوں نے 377 فیٹ اونچے اس سٹرکچر کو ایڈونچر لورز کے لیے ایک اٹریکشن سپورٹ بنانے کا فیصل لگیا جس کے لیے انہوں نے اس میں کافی بڑی جائنٹ ٹوب کو لگا کر پانچ سو چوراسی فٹ لمبی دنیا کی سب سے بڑی سلائیڈ کو بنا کر تیار کر ڈالا اس سلائیڈ کے اندر بارہ ٹرنز اور نجانے کتنے ہی ٹویسٹ بھی موجود ہیں اس سلائیڈ تک پہنچنے سے پہلے رائیڈر کی اتنی انچائی تک جانے بھر سے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اگر کیسے بھی کر کے کوئی انسان اس ٹاور کی انچائی تک جا پہنچا تو یہاں سے نیچے دیکھنے بھر میں ہی کسی کو بھی چکر آ جاتا ہے جس کے بعد اس انسان کے پاس اس سلائیڈ سے ہوتے ہوئے نیچے آنے کے علاوہ دوسرا اور کوئی چارہ بھی نہیں بچتا ایسے میں جمین تک پہنچتے پہنچتے اس میں موجود اس رائیڈر کی سپیڈ 15 مائل تک جا پہنچتی ہے ویسے دوستو کیا آپ میں سے کوئی اس سلائیڈ میں بیٹھنا چاہے گا مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اب ایک نظر ڈالیے آسٹریلیا میں موجود اس وارٹر پارک پر جس میں موجود اس وارٹر سلائیڈ کو پوری طرح سے سٹیل کا ہی بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں کافی انوکھی اور بے حد ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس سلائیڈ میں اتنی زیادہ ٹرنز ہیں کہ اس میں بیٹھے انسان کا سر چکرا جاتا ہے ساتھ ہی سلائیڈ میں کئی جگہوں پر فری فال رائیڈ بھی موجود ہے جس میں تیزی سے نیچے آتے ہوئے اس انسان کی سپیڈ 80 کلومیٹر پرتک گھنٹے تک جا پہنچتی ہے اتنا ہی نہیں اس وارٹر سلائیڈ کے چاروں طرف ایک آرٹیفیشل ندی کا نرمان بھی کیا گیا ہے جو کہ آپ کے ایکسپیرینس کو اور بھی زیادہ بہترین بنا دیتا ہے نمبر 11 سلائیڈ ویل یوں تو چائنہ ویسے ہی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اپنے عجیب و غریب ایکسپیرمنٹس کے لیے بس انہی ایکسپیرمنٹس کے چکر میں انہوں نے اس وارٹر پارک کو بھی بنا کر تیار کر ڈالا چائنہ نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ڈر کو ایک الگ ہی نیکس لیول پر لے جایا جائے جس کے لیے انہوں نے اس روٹیٹنگ وارٹر سلائیڈ کا نرمان کر ڈالا یہ روٹیٹنگ وارٹر سلائیڈ باقی کی سلائیڈز کے مقابلے میں بہت ہی الگ ہے اس سلائیڈ میں جاتے ہی آپ کو الگ الگ طرح کی لائیڈز تو دیکھنے کو ملیں گی ہی لیکن ساتھ ہی اس کے اندر دو ٹویسٹر ٹیوبز کو آپس میں کچھ اس طرح سے جوڑا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ لگتار گول گول گھومتی رہتی ہے اس سلائیڈ کے اندر ایک سمیں میں چار لوگوں کو بٹھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور روٹیٹنگ ٹیوب میں پہنچتے ہی رائیڈر کی سپیڈ 40 کلومیٹر پڑتی گھنٹے تک جا پہنچتی ہے حالانکہ یہ سفر صرف دو منٹ تک آئی ہوتا ہے لیکن اتنی دیر میں تو اچھے اچھے کا سر چکرا جاتا ہے اب بھلے ہی یہ سلائیڈ کتنی بھی خطرناک کیوں نہ ہو لیکن دنیا بھر میں اس میں بیٹھنے والے سرفر لوگوں کی کوئی کمی نہیں ویسے کیا آپ اس وارٹر سلائیڈ میں بیٹھنا چاہیں گے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سلائیڈز اور آپ ان میں سے کونسی سلائیڈ میں بیٹھنا چاہیں گے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں میں جلد ہی ملتا ہوں آپ سے ایک ایسی ہی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ